اسلام علیکم آج جب بنائیں گے گاجر کا حلوہ سب سے پہلے ایک بڑا برطن لیجی اور اس کے اندر ہم ون کیجی ایک کلو گاجر خیس کے ڈالیں گے ساتھ میں آدھا لیٹر ڈود ڈالیے اور اس کو اچھے سے ایک بار مکس کر کے لیجی گیس کو ہائی فلیم پر رکھئے ایک بول آنے تک ویٹ کیجی جیسے ہی ایک بول اس میں آ جائے گا آپ گیس کو میڈیم ہائی فلیم پر کر دیجئے ہم اس کو ایسے اوپن ہی پکائیں گے اس کو کور نہیں کرنا ہے میڈیم ہائی فلیم پر کنٹینیو ہم اس کو آدھے گھنٹے تک پکائیں گے آدھے گھنٹے پاتھ اس میں صرف ون کپ ملک پچھا ہے اب ہم اس میں ہاف ٹی سپن سول ڈالیں گے ساتھ میں شگر ڈالیں گے شگر پونا کپ ڈالیں گے ہم 3 فوت کپ ڈالیں گے ہاف کپ پلس 1 فوت کپ اور اس کو اچھے سے مکس کر کے لیجئے ایک چھوٹا ڈالچنی کا ٹکڑا ڈالیں گے اور ساتھ میں 3 سابود ہری الائچی ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کیجئے اب شگر بھی اپنا پانی چھوڑیں گی اور اس میں اور لکوڈ ہو جائے گا اب ہم اس کو میڈیم لو فلیم پر ڈھک کر پکائیں گے پورا ایک دم سے کور کر کے ہمیں نہیں رکھنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا سلائٹلی گیپ رکھئے اور اس کو ڈھک کر رکھئے ایسے پکائیے میرا جو ڈھکتن ہے اس میں ایک نوزل لگی ہوئی ہے جب میں اس کو اوپن کرتی ہوں تو یہ دیکھیں سائٹ سے باپ باہر آرہی ہے اور جب میں بند کر دوں گی تب باپ بند ہو جائے گی اس لئے میں اوپن کر کے رکھوں گی اور ایسے پورا ڈھک کر بند کر کے میں اس کو پکاؤں گی اب 10 منٹ ہو گئے ہیں 10 منٹ بعد اوپن کر کے چیک کیجئے یہ دیکھیں ابھی بھی اس میں پانی ہے ہمیں یہ سارا پانی ریڈیوز کرنا ہے واپس اس کو کور کیجئے اور 15 منٹ کے لئے لو پلیم پر اس کو پکائیے 15 منٹ کے بعد آپ چیک کر کے دیکھیں گے تو اس میں ہاف کپ پانی بچھا ہوا ہے اب یہی صحیح مومنٹ ہے جب ہم اپنے سارے ڈرائی فورٹس ڈالیں گے میں نے یہاں پر پدام اکھروپ منوکاؤ اور زافران لیا ہے آپ کو جو ڈرائی فورٹس پسند ہے آپ وہ ڈال سکتے ہیں اچھے سے مکس کر کے لیچے ساتھ میں ہم ڈالیں گے فور ٹیبل سپون گھی انسالٹڈ بٹر ڈالیے میں نے تین سے چار چمچ یہاں پہ یوز کیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے لیچے اب جب تک اس میں گھی اوپر ریلیس نہیں ہو جاتا اوپر آتا نہیں تب تک ہم اس کو کور کر کر ٹی منٹس کے لیے پکائیں گے دس منٹ بات اوپن کر کے چیک کیجئے اپنا حلوہ ریڈی ہے اسے گرم گرم سرف کیجئے سب سے پہلے ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے آپ لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکراب کیجئے شیئر کیجئے گرم ملوک دی لی چھت